چلی دوستو میں آج ایکسل کے سب سے اچھا فنگسن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کو بہت ہی کام آئے گا جیسے آپ ایکسل سیٹ میں کچھ بناتے ہیں اور وہ ڈاٹر ڈیلیٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے اس کا بیک اپ آل ریڈی بنتا رہے آپ جیسے کام کرتے رہیں گے اور اس کو ایسے ہی اس کا بیک اپ بھی بنتے رہے آپ کچھ نہیں کریں گے بس تو اس طرح سے بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گی جیسے یہ میرا ایک ایکسل سیٹ ہے تو اس کے لیے کیا کروں گا میں یہاں پر جاؤں گا اور اس کو کیا کروں گا میں سی ویس میں کروں گا سی ویس میں کرنے کے بعد آپ کو کیا آئے گا ہے ایک پیج کھولے گا ایک پیج کھولنے کے بعد اس طرح سے پیج کھولے گا اب آپ اس کو بیک اپ کہاں بنانا چاہتے ہیں آپ کی مرجی جیسے میں اس کو بنا دیتا ہوں ڈیکس ٹاپ میں ہی بنا دیتا ہوں ڈیکس ٹاپ میں اور یہاں پر لیک دیتا ہوں بیک اپ سامنے بیک اپ لیک دیتا ہوں بیک اپ اور آپ کو اس کے بعد کیا کرنا یہاں پر یہ دیکھئے tools me jana ہے یہاں پر tools tools کو click کریں گے تو یہاں پر سے آپ کو کیا آئے گا general option آئے گا general option کو click کریں گے تو یہاں پر کیا ہے آپ کو ایک تو یہاں پر password پوچھے گا open کرنے کے password modify کرنے کے password تو آپ کو اگر open کرنے کے password ڈالیں گے کیا کریں گے یہاں پر سے آپ اوپن کرنے کے پاسورٹ ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا آپ سے پاسورٹ ڈال کے ہی کھول سکتے ہیں کوئی اور دوسرا نہیں کھول سکتے ہیں تو میں صرف موڈ اس کا بیک اپ بنانا چاہتا ہوں تو یہاں سے always create بیک اپ کر دوں گا اور اس کا location دے دوں گا اور ok کر دوں گا اور اس کو save کر دوں گا save کرنے کے بعد چلیے دیکھ لیتے ہیں بنا کی نہیں ہمارا تو یہاں پر سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا already ایک بیک اپ تیار ہو گیا اور یہ ایک master seat ہے اس کا تو اس کا بیک اپ یہاں تیار ہوتے رہے گا تو اس طرح آپ بیک اپ بنا سکتے ہیں اپنا excel seat کا اور اگر آپ بیک اپ نہیں بنانا چاہتے جیسے آپ password دینا چاہتے ہیں کوئی بھی password دینا چاہتے ہیں excel seat میں تو کیا کریں گے یہی save us میں جائیں گے save us میں جانے کے بعد یہاں tools میں آئیں گے tools میں general میں وہی چیز ہے اور یہاں پر سے آپ ایک password دے دیں گے one two three open to password اور modify ایک خالی excel seat کو open کرنے کے لیے password ہے اور یہ اس میں data کو modify کرنے کے لیے تو یہاں پھر بھی save us دی دیتے ہیں اب آپ یہاں read only recommended کر دیتے ہیں جیسے کوئی کھولے گا read only کر سکتا پڑ بس سکتا کوئی edit نہیں کر سکتا جب تک password نہیں رہ لے گا تب تک تو ok کر دوں گا re-enter your password proceed پھر سے re-enter کرنا جو confirm اب re-enter password modify modify کا جو password اس کو پھر سے ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر سے save کر دینا ہے اور یہاں desktop میں اس کو save کر دیں گا یہ save ہو جائے گا yes already exist دکھا رہا ہے کیونکہ ایک برہ اور ہو گیا اب میں چلی یہاں سے کھولتا ہوں یہ دیکھئے اپنا already یہ lock لگ گیا اب اس کو کھولوں گا تو اس طرح سے دکھائے دے گا yes کروں گا already ہمارا کھولا ہوا ہے دوستو تو اس کو close کر دیتا ہوں اب چلی اس کو کھولتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ کھولے کے نہیں جب تک آپ کریں گے تو yes کروں گا اب اس میں کھالی آپ اس کو modify نہیں کر سکتے صرف دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھئے کہیں click نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح آپ protection بنا سکتے ہیں تو چلی دوستو میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو please like and subscribe and share جب جب کہ سکتے ہیں